تو کیا سورہ فاتحہ ظاہر و باتنی بیماریوں کے لئے شفا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید پورا سورہ فاتحہ سمیت ہمارے ذہنی ایمانی عقیدے کے پہلو سے جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتا ہے لیکن اس علاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو شفا ہو جائے گی نہیں سورہ فاتحہ کا پیغام سمجھیں گے تو شفا ہوگی قرآن کا پیغام سمجھیں گے تو شفا ہوگی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شہد کو اللہ تعالی نے کہا ہے شفا ہے تو شہد پیئیں گے تو شفا ہوگی دیکھنے سے شفا نہیں ہو جاتی تو ہم قرآن مجید کو بس ورد پڑھتے ہیں تو دیکھنے والا عمل ہے اس کا تاثیر ہمیں پہنچے گی جب اس کو سمجھیں گے قرآن مجید ہمارے تاثبات کی ہمارے اندر کی خرابیوں کی ہمارے عقیدے کی ہمارے نمازوں میں جو بے پروائی ہوتی ہے اس کی کئی بیماریوں کا علاج کرتا ہے سورہ فاتحہ بھی کرتی ہے جیسے میں نے پہلی تین آیتوں کے بارے بتایا کہ یہ میرا دنیا کے بارے میں زاویہ نظر بدلتی ہیں تو اس زاویہ نظر کے بدلنے کے بعد دنیا کا نقشہ یہ نہیں ہے کہ یہ رہنے کی دنیا ہے اور کھاؤ پیو ایش کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکل آئے تو آدمی پریشان ہو جائے یہ تین آیتیں میرا سارا زاویہ نظر بدل دیتی ہیں یہ دنیا اللہ تعالی نے رحمت کی بنیاد پر بنائی ہے قیامت بلے دن فیصلہ کرنے کیلئے بنائی ہے ساری آزمائشیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں تو یہ میری کتنی بیماریوں کی شفاہ ہے بے شمار مشکلات سے آنے والی ساری بیماریوں کی شفاہ اس زاویہ نظر سے ہے جو سورہ فاتحہ آتا کرتی ہے تو اس اعتبار سے بالکل ایسا ہے موسیقی